اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ پر کیوٹیپ سینل پر آپ سب کو خوش آمدی آج کی وڈیو میں ہم نماز کے بارے میں دو اہم مسائل پر بات کریں گے نمبر ایک پر کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو فقہائی کرام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اگر آنکھیں بند کرے تو آپ کو ترہ ترہ کے وسوس سے آ سکتے ہیں اور خوشی و خضو اکثر نہیں رہتا لیکن اگر خوشی و خضو کا مسئلہ نہ ہو تو بھی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یعنی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائیں کیونکہ بعض دفعہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ علماء اقرام بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے مثال کی طور پر اگر کوئی نقصان دے جانور اگر آپ کو کوئی موزی جانور جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو جیسے کوئی کتہ بغیرہ یا سامپ بغیرہ کہ آپ کو کاٹے کا اندیشہ ہو بلکل آپ کے آس پاس ہو اگر آپ کے آنکھیں بند ہوں گی تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ آنکھیں کھولی ہوں گی تو پھر وہ آپ کو آس پاس اگر قریب ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ اس میں پھر نماز توڑیں اگر کوئی ماں ہے نماز پڑی اور بچہ ہے کہ جس نے یعنی اس کو ڈر ہو کہ یہ بجلی میں ہاتھ مار دے گا یا یہ کیا کرے گا کہ چھوری وغیرہ اس نے پکڑ لیا اس سے ہاتھ اپنے کاٹ لے گا تو ایسی صورت میں بھی یعنی نقصان کی صورت میں کیا کریں کہ نماز پھر توڑ دیں اور اسی طرح دشمن کا خوف ہو اگر کوئی دشمن کا خوف ہو کہ پتہ ہے کہ ابھی توڑ سکتے ہیں تو ایسی صورتوں میں پھر آنکھیں کھلی ہوں گی تو ہی سارا آپ کو نظر آئے گا ورنہ پھر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی چاہیے نمبر دو پہ کہ نماز میں رونا کیا رونے سے نماز ٹوٹ جائے گی تو فقاہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں قرآن پاک کو سنتے ہوئے انسان پر رکتاری ہو جاتی ہے یا کاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس سے قرآن پاک سے رکتاری اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر کوئی اتنی اونچی آواز سے رویا کہ کوئی لفظ نکل گیا جیسے روتے ہوئے ہائے آہ یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ ہے کہ جو زبان سے پورا لفظ ادا ہو گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اگر روتے ہوئے ہچکی بن جائے یعنی وہ جیسے روتے ہو اچانک ہچکی بن جاتی ہے انسان کی اس طرح ہو گیا تو اس طرح بھی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر اونچی آواز میں رونا جیسے اونچی آواز میں اکثر لوگ روتے ہیں تو اگر روتے ہوئے بھی آواز اونچی آواز میں نکل گئی تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر کوئی لفظ نکل گیا ہائے وغیرہ یا اس طرح کا کوئی ورڈ تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی لیکن صرف آنسوں نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی بشرت یہ کہ نماز میں آنسوں یا تو اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے نکلیں یا آنسوں قرآن پاک آپ پڑھیں ترجمہ پر پڑھیں تو اس وجہ سے نکلیں یا خوشیوں خوشیوں باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک سنتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی انسان پر ایسی رکت تاری ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا اور آٹومیٹکلی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں تو اس طرح بھی نماز پڑھنا بلکل جائز ہے یعنی نماز ہو جائے گی نماز نہیں ٹوٹے گی مو سے کوئی بھی لفظ نہ نکلے کہ جس سے پورا وہ نماز کے علاوہ یعنی جو نماز پڑھنے اس کے علاوہ کوئی مو سے فاتو لفظ نکل گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی ادر وائز رونے سے نماز نہیں ٹوٹی لیکن اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں سے آ رہی ہو کر اپنے کسی غم کو سوچ کر یا اپنے کسی دکھڑے کو سوچ کر نماز میں رو رہا ہے تو اس طرح پھر یہ رونہ جائز نہیں ہے ایسے رونے میں نماز نہیں ہوگی اگر کسی کو مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی بندہ بیمار ہو گیا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا جنت کے شوق میں بھی کوئی رو گیا یا کوئی آیت ایک قرآن پاکی ایسی ہوگی کہ انسان پر خوف اللہ کا تاری ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر رویا تو پھر ٹھیک ہے اپنے کسی پریشانی کو لے کر رویا تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی ایسی صورت میں پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی مجھے امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی وڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ